السلام علیکم اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ حیلیت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ کیر ٹیپس جو کہ کٹنگز کو لگانے کے بعد کٹنگز تو لگانا میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ شیئر کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ پانی میں مٹی میں سینڈ میں کوکو پیٹ میں ہر طرح کی میڈیا میں کٹنگ لگانے اور کٹنگ کا ریزلٹ اور اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کچھ دن پہلے میری ایک سیسٹر نے کہا تھا کہ کٹنگ میں جب روٹس آ جاتی ہیں تو آپ اس کو کس طرح کے سوائل مکس میں لگاتی ہیں تو ماشاءاللہ اتنی اچھی اتنی خوبصورت گروت کے لیے کہ آپ کی ہر کٹنگ جو ہے وہ نہ صرف روٹس آئیں روٹس آنے کے بعد اچھی گروت بھی کریں آپ کے پلانٹس ہیل دی اور خوبصورت کلرز جو ہیں ان کے فولیج ہوئی ہیں فلارنگ پلانٹس ہوں ان کی اچھے جو ہے وہ گروت ہو تو اس کے لیے آپ نے سوائل کس طرح سے بنانی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی کٹنگ کو شفٹ کرنے کے بعد ان کی کیا کیئر کرنی ہے کس طرح کے محول میں ان کو رکھنا ہے کٹنگ کو شفٹ کرنے کے بعد آپ نے ان میں فرٹیلائزر کتنے ٹائم کے بعد دینا ہے اور کون کون سے دینا ہے تو ماشاءاللہ میرے پاس یہ سارے پلانٹس ہوں ہیں میں جب بھی نرسری سے یا آن لائن بائے کرتی ہوں تو ایک ہی پلانٹ لیتی ہوں اور اس کے بعد اس سے ایک پلانٹ کو ملٹیپلائے کر کر کے میں کٹنگس یا اس کے روٹس ویژن سے اس کی پروپیگیشن کر کر کے کافی زیادہ پلانٹس بنا لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ورائیٹی کے کافی کافی زیادہ پلانٹس بھی ہیں تو اسی طرح سے آپ ایک پلانٹ کو ملٹیپلائے کرتے کرتے اپنے گارڈن میں ایک طرح کے بہت سے پلانٹس بنا سکتے ہیں جیسے کہ اس کولیس کی ایک چھوٹی سی گٹنگ میرے پاس آئی تھی اور اس سے ماشاءاللہ میں نے کافی زیادہ پلانٹس بنا لیے ہیں اور کولیس کو ابھی تک فریش ان کی گروہتی سی وجہ سے ہے کہ کٹنگس سے جب ہم پلانٹ کو گروہ کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ینگ پلانٹ ہوتا ہے اور اس کی گروہت بہترین ہوتی ہے تو کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا اس باؤل میں میں نے بہت زیادہ ڈھیروں ڈھیر کٹنگ سیار کی تھی اور ان کٹنگز کو کینے کے ساتھ یہ کیونکہ اس نے آپ روٹس آگئی تھی اور سینڈ میں ان کی جو ہے گروہت اچھے سے نہیں ہوگی سینڈ میں صرف روٹس کی گروہت ہوتی ہے اوپر سے فولی اچھی گروہت اچھی نہیں ہوتی تو ہم سینڈ میں روٹس آنے کے بعد اگر اس کو اچھی مٹی نہیں دیں گے تو اس کے جو پتے ہیں وہ پیلے ہونے لگتے ہیں تو ان کٹنگز کو میں نے کس طرح کی مٹی میں شیفٹ کیا تھا وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی مٹی بنانا بھی دکھاؤں گی تو ماشاءاللہ کافی زیادہ کٹنگز میرے پاس ہو گئی تھی تو ان کے لیے میں نے جو ہے سوائل مکس بنانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے سے پلاسٹک کے کپس جو ہیں وہ لیے تھے فیلحال کٹنگز کو میں اس طرح کے کپس میں ہی شیفٹ کروں گی جب یہ پراپر ان میں رود باؤنڈ ہو جائیں گے تو ہی میں ان کو بڑے پاٹ میں شیفٹ کروں گی کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ ہی بڑے سے پاٹ میں شیفٹ کر دیتے ہیں تو موسٹی وہ کٹنگ بڑے پاٹ میں آور وارٹر ہونے کی وجہ سے گل کے ختم ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اچھی ہاسی روٹس آئی ہوئی تھی کٹنگ میں پھر بھی کٹنگ گل گئی تو میں نے سوائل مکس میں کیا لیا ہے اس میں بھل مٹی یا گارڈن سوائل جو ہے ایک حصہ ایک حصہ اس میں سینڈ ہے اور ایک حصہ اس میں میں نے کمپوسٹ کا ڈالا ہے تو کچن ویسٹ کمپوسٹ میں وہ نورملی یوز کر سکتی ہوں کرتی ہوں آپ اس کی جگہ پہ کارڈن کمپوسٹ جو اچھی پرانی اور ڈی کمپوسٹ ہوئی ہو یا پھر اس کی جگہ پہ آپ ورمی کمپوسٹ یا لی کمپوسٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پوٹس میں شیفٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کنٹرولڈ وارٹرنگ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی موو کر سکتے ہیں ان کا سن لائٹ کا جو ڈیوریشن ہے اس کو آشتہ آشتہ گریجولی بڑھا سکتے ہیں اور ان چھوٹے پوٹس میں جب ان کی روڈ باؤنڈ ہو جاتی ہیں تو تب ہم ان کو جب ڈائریکٹلی بڑے پوٹس میں شفٹ کرتے ہیں چاہے وہاں پہ سارے دن کی دھوپ آتی ہو وہاں پہ یہ اچھے سے گروت کرتے ہیں اور شوق میں نہیں جاتے تو جو ہے سینڈ اور کمپوسٹ کو جب ہم سائل میں مکس کرتے ہیں تو اس سے روڈز کا ڈویلپمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے گروت بہت اچھی ہوتی ہے نہ صرف ان کی جڑیں بلکہ اوپر سے بھی پلانٹ کی جو فولیج ہے وہ بہت اچھا سا گروہ کرتا ہے اور یہ موسٹلی ہر طرح کے جو پلانٹس ہیں فولیج پلانٹوں یا فلارنگ پلانٹوں ان کے لیے آئیڈیل جو ہے سائل مکس سمجھا جاتا ہے تو آپ اس طرح کی مٹی میں ہر کوئی پلانٹ جو ہے اس کی کٹنگ کو شفٹ کر سکتے ہیں تو کٹنگ کو آپ نے شفٹ کرنے کے بعد رکھنا کہاں ہے کوشش کریں ان کو آپ اگر آپ کے پاس کوئی پولی ہاؤس جیسا اس میں ایٹموسپیر آپ ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ اپنے بڑے پلانٹس جو ہیں ان کے نیچے ان کو رکھیں کیونکہ رات میں جب کورا ہوگا تو ان پلانٹس کے اوپر ڈائریکٹ فروسٹ نہیں آنی چاہیے تاکہ ان کی گروت ایفیکٹ نہ کرے کیونکہ یہ ہے کہ رات کے ٹائم ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہو جانے کی وجہ سے ان کے فولیج کو کافی زیادہ برا ایفیکٹ ہوتا ہے ان کے پتے جھڑنے لگتے ہیں اور روٹس اچھی ہاسی گروت کرتے کرتے پلانٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے پانی آپ نے کنٹرول دینا ہے کیونکہ سردیوں میں جو سائل ہے وہ جلدی خوشک نہیں ہوتی اپنے پوٹس کو دیکھ کے چیک کر کے آپ پانی دیں یہ نہیں ہے کہ پانی دینا شروع کیا جس پوٹ میں پانی اور نمی پہلے سے ہے اس میں دوبارہ سے پانی ڈال دیا کیونکہ سردیوں میں پلانٹس زیادہ خراب بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو چیک کر کے پانی نہیں دیتے پھر یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں ان میں روٹس بھی کچھ دن میں ہی ڈیویلپ ہوئی ہیں تو ان کو وارٹرنگ کا جو ان کا ٹائم ہے آپ اس کو سیٹ کریں کوشش کریں دن کے ٹائم پانی دیں ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ مارننگ میں یا ایبننگ میں پانی دینا چاہیے لیکن ونٹرز میں آپ ایبننگ میں پانی نہ دیں اور مارننگ میں نو دس بجے تک آپ ان کو پانی دیں اس سے یہ ہوگا کہ اس ٹائم کیونکہ ہلکی ہلکی دھوپ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پانی جو ہے وہ پتوں کے اوپر جمع نہیں رہتا اور جلدی رائے ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ وارٹرنگ کریں پھر اس کے بعد آپ ان کٹنگز کو فرٹیلائزر کتنے ٹائم کے بعد دیں گے جب آپ نے سوائل مکس میں کمپوسٹ کا ایک حصہ ڈال دیا تو پھر آپ نے ففٹین ڈیز سے پہلے اس میں کوئی لیکوڈ فرٹیلائزر یا کسی قسم کی سولیڈ جو فرٹیلائزر ہے خاد نہیں ڈالنی آپ نے پندرہ دن کے بعد ہی ان میں جو گوبر خاد ہے اس کا لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کے ڈال سکتے ہیں تاکہ ان پلانٹس کی گروت اچھے سے ہو سکے اس سے پہلے آپ نے کوئی فرٹیلائزر اس میں نہیں ڈالنا تو یہ ہے کہ ونٹرز میں جو پلانٹ ڈورمنسی میں جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ فرٹیلائزر نہ دے مہینے میں ایک دفعہ گوبر خاد گیا جو لیکوڈ فرٹیلائزر ہے وہ کافی ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ ان کی گروت بھی اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تو اس ٹائم پہ فنگس لگنے کا بھی زیادہ حطرہ ہوتا ہے تو اس طرح سے جو زیادہ اچھے بڑی روٹس والے پلانٹس ہیں ان کو تو جلدی شفٹ کرنا پڑے گا میں چیک رکھوں گی جب بھی مجھے لگے گا ان پوٹس میں ان کپس میں ان کی روٹ باؤنڈ ہو گئی ہیں تو میں ان کو شفٹ کر دوں گی کیونکہ اگر ان کپس میں میں نے زیادہ ٹائم ان پلانٹس کو رہنے دیا تو ان کی جو گروت ہے وہ ایفیکٹ ہو سکتی ہے پتے پیلے ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے جیسے کہ میری گولڈ کافی بڑا ہے کٹنگ یہ تو ایک ویک میں ہی اس میں روٹ باؤنڈ ہو جائے گا پھر میں ان کو ان بڑے پوٹس میں لگا دوں گی جہاں پہ میں نے ان کو پہلے لگانا تھا فل سائن لائٹ میں تو جو سویٹ پوٹیٹو وائن ہے اس کو تو ہم ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ رات کے ٹائم ان پہ ڈائریکٹ کورا نہیں پڑنا چاہیے اور دن کے ٹائم ان میں تھوڑی بہت دھوپ پڑنی چاہیے تاکہ یہ اچھے سے گروت کر سکے تو مجھ سے اکثر کومنٹس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ پلانٹس سیل بھی کرتی ہیں تو جی ہاں میں پلانٹس کی سیلنگ جو ہے کچھ ٹائم پہلے ہی سٹارٹ کی ہے میں نے اپنے ایف پی پیج کا لنک جو ہے وہ شیئر کیا تھا کمیونٹی میں تو آپ کمیونٹی پوسٹ سے وہاں سے لنک جو ہے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ پلانٹس کی کٹنگز یا روٹڈ پلانٹس پرچیس کرنے ہو تو آپ میرے ایف پی پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں میرے پاس جو بھی کٹنگز یا فریش سیڈز تو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں فریشلی ہارویسٹڈ سیڈز میرے پاس ہوتے ہیں میں وہاں پہ اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہوں پوسٹ لگاتی رہتی ہوں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں بہت ہی ریزینیبل اور کافی کم پرائز پہ آپ کو سیڈز اور کٹنگز مل سکتی ہیں تو آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا کوئی کوسٹن یا کوئری ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میرے چینل پہ نیو ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو آن کر لیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکی کا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ